معلومات کے لئے کے معزز دوستوں اسلام علیکم آج کی ہماری یہ ویڈیو بیت المقدس کے اس عظیم ممبر کے بارے میں ہے یہ ممبر کس نے اور کہاں پر بنایا اور یہ ممبر بیت المقدس تک کیسے پہنچا آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھا ہی رہتا تھا عمر کے آخر حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا بہت ہی حسین و دلکش صدف اس پر جڑے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا بہت بہنت سے تیار کیا ہوا جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والے ہر امی شخص اس بڑھائی سے کہتا یہ ممبر مجھے فروغ کر دو کہ فلا مسجد کو عطیہ کر دوں گا لیکن بڑھائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصہ میں سجے گا لوگ تاجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصہ تو عیسائیوں کی قبضے میں ہیں بڑھائی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا میرا بس اتنا ہی کام تھا میں ایک فنکار ہوں ممبر بناتا ہوں کوئی بہادو جنگ جونٹے گا اور القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا وقت یوں ہی گزرتا رہا ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس لگاتا پھر یہ کہانی سات آٹھ سال کے بچے نے سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کی جذبے سے متاثر ہوا اور پھر چالیس پرس گزر گئے اور پھر وہ ممبر اسی بہادو کے ہاتھوں سے مسجد اقصہ میں نصب کر دیا گیا لوگ اسے صلح اتین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں ہمارا کام بھی بس اتنا ہی ہے ہمیں بھی اس بڑائی کی طرح ایک ممبر بنا کر رکھ دینا ہے اور پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادو خود بہت بھر کے سامنے آئے گا یہ حسین ممبر آج بھی بیت المقدس میں اپنی خوبصورتی کی نمائش کر رہا ہے ہماری یہ ویڈیو مختصی تو ہے مگر سبق عام ہو رہے تو ناظرین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سوامین آج کے لئے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو زیادہ ساعدہ لائک کر کے ہماری حفظ افضائی کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کے تمامی افراد کا خوب خیال رکھئے اللہ حافظ